اس پارٹی کے ان کے نترت میں اس کے بہت بڑے اگوا مہاتمہ گاندھی تھے اور اس لیے 26 جنوری 1930 کو ہمارے دیش میں پون جو سوریج ہے کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا پرستاو کا بیچار ہے وہ ہمارے یہاں پہ رکھا گیا کچھ ان کی زندگی میں اور پڑاو ہے نمک ستی اگرہ کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پونہ پیکٹ جس میں ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ میں بات چیت ہوئی تھی جب ڈاکٹر امبیڈکر سیپریٹ الیکٹروٹ کی مانگ کر رہے تھے مانگ مان بھی لے گئی تھی تو پونہ پیکٹ ہوا تھا اور اس بات کے لیے پر امبیڈکر کو راضی کیا گیا تھا کہ آپ سیپریٹ الیکٹروٹ پر نہ آڑے رہیں آگامی جو سمیہ میں آنے والے سمیہ میں جو جات کے نام پہ گیر برابری ہے اس کو پوری طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا ایسے ہی ساتھیوں انیس سو بھتیس میں پھر سے راضی رو کے کیس میں گاندھی کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور میں یہاں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان کی زیبن اس پورے راستی آندولن میں ایک گھٹنا انیس سو بیالیس کی بھی ہے ساتھیوں وہ ہے کیوٹ انڈیا مومنٹ بھارت چھوڑو آندولن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو چھالیس انیس سو سنتالیس جب دیش میں دنگے ہو گئے تھے پارٹیشن کی تیاریاں ہو چکی تھی تو ایسے سمیہ میں مہاتمہ گاندھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان دنگوں کا اس ہندو مسلم بیواجن کا ویرود کر رہے تھے اور چونکہ وہ بڑے پیغمبر تھے بڑے سمرتھک تھے کٹت سمرتھک تھے وہ سامپرڈیک صدباب کے ہندو مسلم ایک تاکہ ہندو مسلم سے کس آئی آپس میں سب بھائی بھائی تو سامپرڈیک صدباب اس کے وہ بڑے پکش دھر تھے اور اسی سے بوکھلا کر کے آپ میں سے اکثر سب ہی ساتھی جانتے ساتھی ہو کہ تیس جنوری انیس سو اٹالیس کو ان کی ہتیا کر دی گئی تھی ناتھو رام گوڑ سے نام کے ایک تتھا کتت ہندو بادی تتھا کتت میں کہوں گا ایک کٹر پنتھی تتھا کتت ہندو بادی یکتی نے مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کر دی تھی تیس جنوری کو کیونکہ وہ سامپرڈیک صدباب کی بات کرے ناتھو رام گوڑ سے اور جس بچار دھارہ کو وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں مانتے تھے ان سب نے ایک قسم سے ناتھو رام گوڑ سے نے نہیں اس کٹر ہندو پنتھی ہندو بادی سامپرڈیک بچار دھارہ نے اس دیش کے راستی آمدولن کی نائک مہاتمہ گاندھی راشت پتا جن کو ہم بولتے ہیں مانتے ہیں ان کی ہتیا کر دی گئی تھی تو ساتھیو یہ کچھ ایسے موٹے موٹے جانکاریاں ہیں میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن جب بات کرتے ہیں مہاتمہ گاندھی کے رازنیتے کو ساماجک بچاروں کو ان کو لے کر کے تو ہم سب ہی باقے فیصاتیوں کی ست اور اہنسہ ست اور اہنسہ کو وہ بہت سربو پری ستھان دیتے تھے اور رازنیتی کا ادھاتمکن کے پربل پکشدر تھے spiritualization of politics اور اس کے لیے مہاتمہ گاندھی گوپال کرشن گوکھلے جو ہمارے راستی آمدولن کی ادار پنتی پرمپرا کے بہت بڑے اگوہ تھے بچارک تھے ان کو اپنا رازنیتی گروہ مانتے تھے اور بات صحیح بھی ہے مہاتمہ گاندھی ریجی کے بارے میں سرکار کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ایک قسم سے وہ ارازک تبا دیتے سرکار کی ضرورت کہاں ہے وہ کہتے تھے بھارت کہ جو آتما ہے گاؤں میں بستی ہے اور گاؤں میں پہلے ہی ہمارے یہاں پہ گاندھتنٹ کی ان کی پرمپرا ہے ریپبلک کی پرمپرا ہے تو سرکار جتنی کم ہو اتنی بہتر ہے موسیقی موسیقی موسیقی